بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے صرف لاہور یا نہیں لاہور کے باہر کے لوگوں کو بھی ٹاسک دے دیا مثلا قصور کے لوگوں کو ٹاسک دے دیا جو نصدیق لگتے ہیں سمندری سے لوگ آ سکتے ہیں یعنی وہ فیصل آباد کے اردگر جو علاقے ہیں یا گجرہ والا کے جو علاقے ہیں ان کو بھی یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ وہ یہاں پر پہنچیں اور مریم نواز کے ساتھ نیب میں پیش ہونے کے لیے جائیں مسلمی نواز کا پلان یہ ہے کہ وہاں پر اتنے لوگ کٹھے ہو جائیں ان کے جلوس اس میں اتنے لوگ ہوں کہ رینجرز ہو یا پولیس ہو کوئی ان کو روکنے کی کوشش یا جورت نہ کر سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ جب مریم نیب کے آفیس کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر باہر کھڑے ہو کے وہ پورے نعرے بازی اور اپنا جلسہ کرتے رہے ایک طرح سے اور مریم جب باہر آئیں تو اس کے بعد وہ آ کر وہاں پر خطاب کرے اور پھر یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں اب یہ مسلم نواز کا پلان ہے اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے لاہور میں مسلم نواز کے چوبیس ایم پی ایز ہیں اور گیارہ ایم این ایز ہیں اب چوبیس ایم ایم پی ایز اور گیارہ ایم این ایز سب کے ذمہ نون لکھ کی طرف سے ایک ایک ہزار لوگ لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے انہیں اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی پینتیس ہزار کے قریب انسان بن جائیں گے جبکہ مولانا فضل رومان کی جو نفری ہے نفری سے مراد ہے وہ جو ان کے کارکنانے ہیں وہ اسے الگ ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اتنے لوگ کٹھے کر لے تو پھر کسے دیکھی جوروتیں ساڑے لو آکھ چکے بھی دیکھجئے پھر رینجرز کھڑی ہو یا کوئی بھی کھڑا ہو اب تھی نبر لانگے یہ ان کا خیال ہے لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ نیب نے بھی بڑا کام کیا ہے نیب نے خات لکھا اور رینجرز کو بلانے کے لیے انہوں نے کہا اور اجازت مل گی رینجرز کو کہ وہ رینجرز جا سکتی ہے وہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ذلعی انتظامی ہیں انہوں نے لسٹے بنائی ہوتی ہیں یہ لسٹے جو ہیں یہ ذلعی انتظامی کے پاس ہر جماعت کی ہوتی ہیں یہ جو سپیشل برانچ ہوتی ہے یہ یہی کام کرتی ہے کہ جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ان کے گھر ان کا ٹالی فن نمبر ان کے بچے کتنے ہیں ان کے والدین کیا کام کرتے ہیں تایا چاچا ماں مانانا کتھے کتھے رہن دیں وہ ساری تفصیل یہ کٹھی کرتے ہیں سپیشل برانچ کا جب سے یہ وجود میں آئی ہے اس کا اپنی شہریوں کی مخبری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آج تک وہ سیاسی سلسلے میں استعمال ہوتی ہے سپیشل برانچ تو وہ ساری چیزیں ان کے پاس الڈی موجود ہوتی ہیں لسٹے بنا لی گئی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ چھبیس سے پہلے یعنی پچیس کو ہی وہ گرفتاریاں شروع کر دیں گے پچیس کی رات کو یا چوبیس کی رات کو اور پچیس کے درمیان وہ گرفتاریاں شروع کر دیں گے اور چھاپے مار رہے شروع کر دیں گے لوگ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ان کا ایک پلان ہے جو حکومت پنجاب کو دیا گیا ہے اب اس کی اپروول نہیں آئی لیکن بہارال انہوں نے اپنے پلان بنا کے اے بی سی جو ہے وہ انتظامیہ نے حکومت کو بھیج دی ہیں سجیسٹ کر دی ہیں کہ کس طرقے سے ہم ان کو کٹھا ہونے سے روک سکتے ہیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر 35-36 ہزار تو ہر بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اگر پائی سات ہزار بندہ بھی جو پولیٹیکلی چارج ہو اور اس کی لیڈر یا اس کا لیڈر ان کے درمیان موجود ہو تو وہ اگر کٹھے ہو کے موڑے نہ موڑا لا کے تر پہنے تو پھر ان کو روکنا جائے نا وہ تقریباً نممکن ہو جاتا ہے پھر وہاں پر کوئی سدھے فیری مارنے پہندے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے حکومت کوئی بھی ہو وہ فول نہیں کر سکتی اس طرح کی حرکت کرنا اور صرف آنسو گیس سے پھر وہ جو موب ہوتا ہے نا وہ ڈسپرس نہیں ہوا کرتا تو یہ اس لیے انتظامیاں پہلے ایسے ہی کرتی ہے کہ وہ جناب تھوڑے تھوڑے لوگوں کو یعنی بانے سے گرفتار کرنا شروع کر دے گی کبھی کسی کو کبھی کسی کو کسی طرح سے تاکہ لوگوں میں خوف پیدا اور وہ کٹھے نہ ہو سکے لیکن مسلم نون کے جو رہنما ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جتنا مرضی خوف کٹھا پیدا کرنے کی کوشش کر لیں ہمارا کارکن جس طرح سے چارج ہے وہ اب ان کی بات میں آنے والا نہیں ہے اور مریم نواز نے جو تقاریر کی ہیں اور جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی دو روز قبل اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مزید اپنے کارکن کو چارج کر رہے تھے اور اس وقت کے لیے کر رہے تھے کہ جناب جس دن مریم پیش ہوں گی اس دن وہ ان کے ساتھ جائیں گے اب مریم نواز کو یہ بھی یقین دلائے گیا ہے ملانا فضل الرمان کی طرف سے کہ وہ اپنے کارکنوں کی بڑی تدار جو ہے ان کے ساتھ بھیجیں گے اچھا وہ ملانا صاحب کے کارکن اگر پائنسو بھی آگئے تو ٹھیک ہے بڑے ہوتے ہیں پائنسو آپ کے ظاہر ہے ویاں کسید ہے یعنی مرہ مطلب جان جا کسید ہی دیتا ہی پائنسو بندہ ہوتی ہے پڑا پہیدیو رکھوالی رہی تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن ملانا فضل الرمان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پر اپنے بندے بھیجے اور اس کے لیے میری اطلاعات یہ ہیں کہ ملانا فضل الرمان نے رابطہ کیا ہے آصف زرداری سے اور ان سے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ہم پی ڈی ایم میں ابھی رہے ہیں آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو اب یہ وہ موقع ہے کہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے دونوں طرف سے اس کو کم کرنے کے لیے گوڈ ویل جیسچر کے طور پر آپ اپنے پارٹی کے وفت بھیجیں اور کارکنوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی مریم کے ساتھ جائیں لیکن ابھی ان کی طرف سے پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی گرین سگنل یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کم از کم پنجاب کی سطح تک جو ہے کمرزمان کائرہ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں قیادت کی طرف سے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی گئی نہ ہی ایسی کو ہدایت آئی ہے اگر پارٹی اس پر مشاورت کرے گی تو پھر دیکھیں گے لیکن وہ جیڑا موڈ سی نا مطلب پیپلز پارٹی دے لوگوں تھا ان کا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو بلاول بھٹو کی جانب سے جیسے ہی یہ آیا کہ سیلیکٹ ہونے کی جو سیلیکٹڈ بننے کی صلاحیت لاہور کے ایک سیاسی خاندان میں ہے کل انہوں نے جماعت اسلامی کے جو ہیڈ آفیس منصورہ وہاں پر ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اس کے بعد پھر ہینا پرویز بٹ سابہ شروع ہوئی پھر شرمیلہ فروکی صاحبہ شروع ہو گئی درستہ رامہ رسن پیپلز پارٹی کے شروع ہو گئے تو دونوں سائٹ سے جو تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بقاعدہ اب ٹویٹر پہ انہیں کیا کہتے ہیں جتیوں جتیوں پہ انہیں ایک دوسرے کی پرانی چیزیں نکال نکال کے وہ لگا رہے ہیں اور اس پہ بڑی تفسریں پھر کارکنگا ہے رہا بیٹھا ہوں اور کامی کوئی ردوہ پاسے تھا وہ پھر یہی کام کرنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا وہاں پر ایک زبردست جنگ لفظی جنگ جیسے کہا جاتا ہے یا ورچول جنگ جو کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پر جا رہی ہے اور جو تحریکی انصاف کے والے ہیں اوہ بڑے رام رہ لیں چاہ سیڑھتے راکے تھے سوٹے دے سوٹا لارہے نے ایسے وہ ہے جماعت سوٹے آلی وہ سوٹے لگا رہے ہیں اور مزہ انجوائے کر رہے ہیں تو وہ ایک صورتحال موجود ہے لیکن باہرل چونکہ ظاہر ہے کہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو مولانا فضل رحمان نے یہ ایک انیشیٹیو لیا ہے اور یہ میں نے آپ کو قلب بھی بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے اور پیپس پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے تو آج مولانا صاحب نے اس سلسلے میں آسل زرداری کو ٹیلی فون کیا ہے لیکن ابھی پیپس پارٹی کی طرف سے ہاں یا نہ نہیں آئی انہیں یہی کہا گیا کہ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بات کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں گے بھی تو دو دن ہیں چھبیس میں ہمارے لوگوں نے آنا ہوگا تو ہم نے وہی سے بندے کہہ دینے تو لوگ پہنچ جائیں گے وہ پیپس پارٹی اب کارکون جو ہے وہ لاہور میں جتنا بھی زور لگا لے تو وہ ہزار تب ہوتا بندہ او کٹھا نہیں کر سکتی یہ بات سارے ہی جانتے ہیں لیکن پیپس پارٹی کا جو کارکون یہ ایک ہزار بھی ہوتا ہے وہ نون لیگ کے دسزار والے کارکون سے زیادہ مجمع سے زیادہ اگریسیو ہوتا ہے اور وہ زیادہ لڑنا جانتا ہے وہ ان کی ٹریننگ ہے پچھلے پنتالیس سال سے کمزگ پنجاب کے اندر اس کام کی تو نون لیگ کے لئے تو یہ نوے نوے شروع ہوئے ہو جائیں گے یہ بھی ٹرینڈ بہرحال لیکن پیپس پارٹی کو یہ ان کو زیادہ طریقہ آتا ہے بہرحال لیکن پیپس پارٹی جو ہے ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسا گرین سگنل نہیں آیا کہ جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو بھیجنا ہے کمز کم پنجاب اور لاہور کی سطح تک ابھی ایسی کوئی ہدایت پارٹی کی قیادت کی طرف سے نہیں پہنچی جب تک میں وی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں تب تک تو نہیں آئی بات جو آئی ہے تو پھر اگرے دن سے ہی لیکن بہرحال جو ابھی تک کی صورتحال اس میں نہیں آئی اس کے ساتھ میرے پاس یہ بھی اتنا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو سے آج ملاقات کر رہے ہیں کراچی کے اندر اور وہاں پر ان سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے دو ایٹمی ایجنڈ آئیوزہ مطلب ہے ایک تو ظاہر ہے کہ پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ سینٹ میں ان کے پاس چھبیس افراد ہو جائے تاکہ وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کے ملانا ان کو نون لے کی وہ پرابلم نہ رہے ایک تو وہ ان کا ایجنڈا ہے کہ وہ اپنے لوگ کٹھے کر لیں اور اس کے لیے اختر مینگل سے بھی رابطہ کیا گیا ہے این پی سے بھی کیا گیا اور دیگر جو جماعت اسلامی دے منصور جانتا بھی اصل مقصد ہے اسی تو وہ ایک ایک کر کے دانا دانا دونوں کا دونوں کا کٹھا کر کے وہ اپنے بندے ناغ پورے کر رہے ہیں اور دوسرا جو ایجنڈا ہے وہ اختر مینگل صاحب کا ہے کیونکہ ملانا فضل و ایمان جو ہیں وہ بلوچستان میں ان کے ایک سمیلنے کے حریف پارٹی بھی ہے اور وہاں پر وہ اچک زئی صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ دے کے چلتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایک تھوڑی سی سیاسی جو ہے آپس میں لگت بازی اس کی وجہ سے وہ ہے لیکن ملانا اختر مینگل صاحب بالکل نہیں چاہتا کہ پی ٹیم خراب ہو تو لہٰذا بھی اختر مینگل صاحب بھی پپس پارٹی کو بلاول صاحب کو کچھ اسی طرح کا میسج دیں گے ذرائع کے مطابق کہ جناب آپ ذرا ہاتھوں لا رکھو کوئی گال نہیں چیزیں بہتر کرنی ہیں اور لے کے چلیں گے سلسلے کو آگے تو یہ ایک جو سلسلہ ہے یعنی جو پی ٹیم کے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہونے کے دین ہیں اسی دوران ہی جو ڈیمج کنٹرول ہے اس کو کرنے کے لیے کچھ رہنما درمیان میں آئے ہیں اور ان میں ظاہر ہے سر فرست ملانا فضل رمان ہے اور پھر اختر مینگل صاحب ہے اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اے این پی کے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ پی ٹیم کے حالات جو ہیں وہ بہتر رہے ہیں اور کیونکہ بچت لوگ سارے جانتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بچت ایک ہی چیز میں ہے کہ پی ٹیم متحد رہے اگر پی ٹیم متحد نہیں رہتا تو جس طرح مریم کو چھبیس طریق کا نوٹس آیا اور پھر ایک اور نوٹس آ گیا تو پھر اس طرح باقیہ میں نوٹس آنے ہی آنے یہ وہ لکڑیوں کا گٹھے والا سین ہے کہ اگر یہ ایک مٹھ رہیں گے تو پھر یہ بچے رہیں گے اگر یہ ان کی گانٹ کھول دی گئی پی ٹیم کے نام پہ جو نوٹ لگایا گیا ہے وہ کھول دیا گیا تو پھر یہ لیدہ لکڑیوں ہوں گی تو پھر لکڑ آڑا جنسنا دل چاہے گا انہوں نے استعمال کرے گا تو اس لیے یہ سب کی کوشش یہی ہے لیکن جو حالات جا رہے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک بڑے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ایک دوسرے کی قیادت کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ دونوں پارٹیوں کی قیادت کے لیے کافی ان کو پرابلم ہو رہی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ کہ دونوں پارٹیز کی قیادت جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کو منع نہیں کر رہی اس بات سے کہ آپ یہ نہ کریں ایسی کوئی ہدایت جو ہے وہ نہ نونلک نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دی ہے اور نہ ہی پپس پارٹی ابھی اس موڈ میں ہے کہ وہ ان کو روکے اپنی پارٹی کے لوگوں کو لہٰذا لگتا ہے کہ کم ودہ جا رہا اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا جب تک کہ دونوں کی جو سنٹرل کمانڈ ہے وہاں سے بقیادہ ہدایت نمہ نہ آیا مولانا فضل رمان اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں میں واپس ہوں گا چھبیس مارچ کے حوالے سے اگست دوہزار بیس میں مریم گئی تھی اور پھر وہ جس طرح سے وہاں پر جو کچھ سین چلے تھے وہ ساری دنیاں لائیو دیکھے تھے لیکن نونلک چاہتی ہے کہ اس دفعہ اگر انہیں روکا جائے اور کسی جگہ پر ان کو تو پھر وہ پورے لاہور شہر کے اندر اس طرح کے سین چلوائیں اور پھر پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ادارے ہیں امنوں مانگ کنٹرول کرنے والے یعنی پولیس ہے اور رینجرز کو بھی ظاہر ہے نیب نے طلب کر لیا تو ان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ٹکرائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر لینے جا رہے ہیں وہ ہے نونلک والے تو بڑے لوری قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ظاہر ہے میں ہون ریکارڈ نہیں کہہ سکتا لیکن ان کا وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں پر اپنی لیڈر کے ساتھ اپنی قائد کے ساتھ اظہار جہتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس ذہن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اپنے طور پر پوری جو ہے نا اپنی طاقت وہ کٹھی کر رہی ہے تاکہ مریم نواز کو گرفتار نہ کیا سکے بہران مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ میں نے آپ کو بہت دیر پہلے بتایا تھا کہ مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ ان کارڈز ہیں اور کہیں کسی جگہ کے اوپر کسی اہم بندے نے اور اہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم چونکہ بہت زیادہ اگریسیو ہو کے بات کر رہی ہیں تو یار انہوں در کرو تاکہ یا جیڑی نون لی گئے نا ایدید کے قیادت ختم ہوئے نا نواز شریف بار بیٹھ کے بولدہ رہے گا اور حمزہ شباز اس قسم کی سیاست کا قائل نہیں ہے لہٰذا یہ ایک سائٹ تو سکون میں کریں تو اس کے بعد پھر باقیوں کو بھی دیکھ لیں گے مولانا صاحب ہوں یا بلاول صاحب ان کو بھی دیکھ لیں گے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز نیب کے دفتر کے اندر چلی گئی اور باہر مجمع جمع نہ ہونے دیا گیا رینجرز اور پولیس کی طرف سے تو پھر مریم نوازی واپسی نوے دن آباد یعنی پھر وہ گرفتاری ہو جائیں گی لیکن اگر مجمع باہر جمع ہو گیا تو پھر مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اور مریم نواز نے بڑا ڈیرنگ سٹیپ لیا انہوں نے کہا جی میں زمانت نہیں کراؤں گی زمانت قبل از گرفتاری یا حفاظتی بیل وہ نہیں لے رہی اور ویسے ہی جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے اپنا نیب والے اور وہ کس حد تک جو اڈرائے میں آئے سمجھ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں اڈرائے میں ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں اور مسلم نواز کے کارٹن اپنی لیڈر کو باحفاظت واپس لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر وقت اتنا ہی ملتے ہیں گی لیوی لاغ